چاچا رشید کی بیٹی کا نگاہ ہوتے ہوتے رہ گیا آج محلے کی سب سے بڑی خبر یہی تھی جو جنگل میں آگ کی طرح ہی پھیل گئی تھی جس نے بھی سنا اس نے داتوں کے نیچے زبان دبائی کہ بیچاری بن ماں کی بچی کے ساتھ یہ کیا قضب ہو گیا قسمت ہی خراب ہے ان بہن بھائیوں کی چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں مر گئی جوان ہوئے تو پہلے بھائی کی بچپن کی منگنی ٹوٹ گئی سگی پپو نے مری ہوئی بھابی کا منہ سوچا اور منگنی توڑ کر لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی اور اب جب اللہ اللہ کر کے اس بیچاری کا رشتہ ملا اور شادی ہونے جا رہی تھی تو نکہ والے دن لڑکے والوں سے جھکڑا ہو گیا اور وہ بغیر نکہ کے لوٹ گئے چچا رشید کا بیپی ہائی ہو گیا ان کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے اور پیچھے رہے گئی سویرہ اور اس کی چھوٹی بہن کی رن پورے محلے کی عورتوں کی بیکار باتیں سننے کے لیے جب دو گھنٹے بید گئے چچا رشید کی واپسی نہ ہوئی تو ایک ایک کر کے سب عورتیں بھی اپنے گھروں کی طرف چل پڑی تھی مگریب ہونے کو تھی کھل جا کر کچن میں دیکھنا تھا وہ لوگ مٹھائی اور چینی تو واپس لے گئے تھے ہاں رشید چچا کی طرف سے جنمک پارے پاکوڑے اور ساموشے دی جانے تھے سو وہ کچن میں موجود تھے ساتھ میں کشمیلی چائے بھی تھی اور ایسے حالات میں جب گھر والوں کو اپنا ہوش نہ رہا تھا محلے کی عورتوں اور بچوں کی تو جیسے ای دی ہو گئی گیر تو پھر گیر تھے اپنے رشتہ دار بھی کچھ کم نہ تھے جس کے جو ہاتھ آیا شوپر بھر کر اپنے بچوں کو دے دیا یہاں پڑا پڑا سب خراب ہی ہونا تھا رشید بھائی کے پیسے لگے ہیں مفت میں تھوڑی آیا ہے یہ سارا سامان کچھ عورتوں کو گلا تھا کہ وہ کمینے لوگ چلو چینی لے جاتے مگر مٹھائی تو چھوڑ جاتے ان کے ہاں رسم تھی کہ نکہ پر لڑکے والے چینی کی دو بوریاں لاتے ہیں جو نکہ کے بعد سب کو دی جاتی ہیں سب صویرہ بیچاری کو اب ان ماں کی بچی کہہ کر کچھ نہ کچھ سمجھا کر بتا کر چلے گئے تب وہ اپنی چھوٹی بہن کے گلے لگ کر خوب روئی یوں لگ رہا تھا کہ جسے برسوں پہلے نہیں بلکہ ابھی ابھی اس کی ماں کا جنازہ گھر سے نکلا ہو سب سے آخر میں ہماری تائی اٹھ کر آئی تھی مجھ سے تو اس بچی کا رونا نہیں دیکھا گیا اس لئے گھر آگئی ورنہ یہی سوچتا کہ رشید بھائی کے گھر آنے تک وہاں ہی رہوں گی مگر مغرب کا وقت اور اوپر سے اس کا رونا مجھے لگا کہ دل گھبرا رہا ہے بی پی نہ ہائی ہو جائے اس لئے گھر چلی آئی میں نماز پڑھ لوں پھر تم میرے ساتھ چلنا مارا انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تائی امی میں بھی نماز پڑھ لوں پھر چلتے ہیں قسم سے اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو ہاتھ پکڑ کر رشید بھائی کے سامنے لے کر جاتی اور کہتی میں بہو بنانا چاہتی ہوں سویرہ کو یہ ارشاد اس لئے فرمایا گیا کہ ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا ہاں دل ضرور نرم تھا ان کا میری طرح میرے تائی امی کو بی پی ہائی ہونے کا خطرہ تھا اب شوگر نیچے جا رہی تھی اس لئے نماز پڑھ کر مجھے روٹی پکانے پر لکا دیا پھر آرام سے روٹی کھائی اور اب ہم دونوں ٹرچ لے کر گھر سے نکل آئی تھی وجہ تائی امی یہ لڑکے والوں سے جھگڑا کی اس بات پر ہوا تھا کہ وہ یوں نکہ چھوڑ کر چلے گئے میں نے وہ سوال پوچھ لیا جو سب سے اہم تھا کسی نے اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتی نکہ نہیں ہوا چچا رشید کو اسوطال لے گئے ان دو بڑی خبروں کے بعد شاید ہی کسی نے یہ سوچا ہو بڑے ہی کمینے لوگ تھے ہمارا وہ وہ عثمان صویرہ کا بھائی نے کہا کہ جو سونا ڈال رہے ہیں وہ لکھ کر بھی دیں اور دو لاکھ روپے پہلے سے دے تھا کہ لکھ کر دیں گے مگر سونے کے نام پہ وہ بگڑ گئے جبکہ سب نے کہا کہ سونا لڑکی کا ہوتا ہے آپ اسے دے رہے ہیں تو لکھ کر دینے میں کیا مسئلہ ہے کچھ لوگوں نے عثمان کو بھی سمجھایا مگر وہ لڑکے کا باپ کہنے لگا کہ پہلے ہی دو لاکھ تے کر چکے ہیں اور اب سونے کا کہہ رہے ہیں برات آنے پر اور کھلچہ نکال لیں گے کہ یہ رسم کرنی ہے وہ رسم کرنی ہے اب کے رشید بھائی نے بھی کہا کہ یہ رسم و رواج تو دنیا کے ساتھ بھائی اس پر وہ فرمانے لگے تو کیا پہلی شادی کا سارا خلچ ہماری جیب سے ہی نکالنا ہے رشید صاحب یوں لگ رہا ہے کہ جسے بیعہ نہیں کر رہے ہو بلکہ فروخت کر رہے ہو سب نے آگ پہ تیل ڈالا یوں وہ لوگ چلے گئے سامنے والی گلی میں جہاچہ رشید کا گھر تھا اور گلی میں محلے کی عورتیں کچھ آ رہی تھی کچھ جا رہی تھی ہم دونوں بھی آنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے اور گھر میں داخل ہو گئے تین کمرے اور ان کے آگے چھوٹا سا برامدہ تھا گیٹ سے برامدے کے درمیان مقتصر سا کچھن تھا جس کو بھول کر کے ہم نے برامدے میں قدم رکھا چاچہ رشید برامدے میں ہی ایک چرپائی پر بیٹھے تھے چھوٹی کی رن اور ان کا سر دبا رہی تھی دوسری سائٹس پہ سویرہ بیٹھی تھی اس نے کپڑے بدل لیے تھے مگر مو نہیں دھویا تھا سادہ سے بلیک سوٹ میں اس کی روئی روئی سرک آنکھیں آدھا ادھورہ میک اپ اب بھی موجود تھا وہ چپچا بیٹھی تھی اور مجھے تائی امی والی بات یاد آئی کہ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو وہ بہت خوبصورت تھی مگر ہمیشہ سادہ رہتی تھی آج تیار ہوئی تو بلکل شہزادی لگ رہی تھی تو مجھے بھی خیال آیا مگر میرا ایک بھائی شادش ہدا تو دوسرا ابھی کالیج میں تھا اور اس نے بھی تائی امی کا دماد بننا تھا سو فوراں وہ خیال اڑ بھی گیا مگر اب وہاں باتوں کا رکھ دوسری طرف چلا گیا تھا ایک آنٹی جی کہہ رہی تھی اللہ کا شکر ادا کرو رشید بھائی تمہاری بیٹی ایسے لوگوں میں کیسے گزارا کرتی لڑکے کا باپ بڑا لالچی لکھ رہا تھا بڑے ہی بس صلیقہ لوگ تھے دوسری بولی ہا رشید بھائی اقین کریں کوئی نیکی کام آگئی آپ کی ساری زندگی کے رونے سے یہ رونا ٹھیک ہے تمہاری بیٹی ہوں سمجھ لو کہ کوئے میں گرنے سے بال بال بچ گئی اور چاچا رشید صرف سر ہلا رہے تھے اللہ جانے وہ سن بھی رہے تھے یا نہیں ٹھیک ہے ہی رہی ہیں آپ کھالا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اچھا ہوا جو ہوا اللہ نے میری بہن کے لئے کوئی اچھا سوچ رکھا ہوگا چاچا رشید نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا تھا لیکن اسمان بول پڑا ہاں بیٹا ضرور کیوں نہیں ضرور اللہ رہا نکالے گا تمہاری بہن کی قسمت میں ضرور کوئی اچھا خاندان اور اچھا انسان لکھا ہوگا تائی امی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا جب رشید چاچا نے کہا کہ ان کو ایک ضروری بات کرنی ہے تب کچھ چہرے حیران اور کچھ پریشان نظر آئے کہ چاچا رشید نے وہاں موجود سب محلے داروں اور رشتے داروں سے کیا ضروری بات کرنا تھی چاچا رشید نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی اسی دن کرنا چاہتا ہوں ہماری ساری کی ساری تیاری ہو چکی ہے پرسو سمان اٹھانا ہے میں گھر لاکر کہاں رکھوں گا میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو تھوڑی عزت باقی ہے وہ بچا لیں آپ میں سے کوئی اسے اپنی بہو بیٹی بنائے سب حیرانی سے مو خولے ان کی شکل دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ اسمان اور سویرہ بھی اچانک سے سب زبانوں کو تالہ لگ گیا پھر سب باری باری شروع ہوئی میں تو دو چھوٹے بیٹے ہیں میرے امار کی بات پکی ہو چکی ہے میرا پڑھ رہا ہے کسی کا بھی روزگار تھا تو کسی کا منگنی شدہ ایک منٹ میں گھر کھالی ہو گیا کچھ دیر پہلے کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی اب وہاں صرف ہم دونوں ہی تھی اور شاید اس لئے تھی کہ تائی کا کوئی بیٹا نہ تھا تائی امی نے افسوس سے کہا کاش میرا بیٹا ہوتا تو قسم سے تم کو یہ سب کہنا نہ پڑتا اور چاچا نم آنکھوں سے مسکرائے یہ تو ان سب کو اٹھانے کے لئے میں نے کہا تھا ان کی باتوں سے سر میں دلد ہونے لگا تھا سویرہ آنکھوں میں آنسو لیے اندر کمرے میں چلی گئی اور اس کے پیچھے ایک کرن بھی میں نے تائی امی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو میرا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی مگر چند قدم چل کر پھر رک گئی اور میرا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ رشید چاچا کے پاس جا کر بولی رشید بھائی میں گھر جا کر امارہ کے باپ سے بات کروں گی ہمارا کاشیف تین چار سال چھوٹا ہوگا تمہاری سویرہ سے مگر کوئی بات نہیں اگر عمران مان گیا تو کاشی بھی مان جائے گا چاچا ہس پڑے کیوں پگلی ہو رہی ہو یاسمین بہن اور مجھے بھی یہی لگا کہ تائی امی کا دماغ چل گیا ہے وہ بھول گئی ہیں کہ کچھی پکی ہی صحیح مگر کاشی کی بات تو ان کی اپنی بیٹی منائل ستے ہیں میں مزاق نہیں کر رہی نہ پاگل ہوئی ہوں میں گھر جا کر بات کروں گی آگے بچی کے نصیب رات دس بجے گھر میں داکل ہوئے تو میں نے فوراں کمرے کی راہ لی کیونکہ صبح کالج جانا تھا ہاں تائی امی نے ضرور اببہ کے کمرے کا رکھ لیا تھا میں حیران تھی کمرے میں آ کر ایک نظر بے خبر سوہی منائل کو دیکھا مجھے یقین تھا کہ اببہ تائی امی کی بات کبھی نہیں مانیں گے پھر بے خوف آیا تو بے اکتیار ہی زبان سے نکلا اللہ ان دونوں کی خوشیاں قائم رکھنا بستر پر لیٹ کر کچھ دیر تو خیال کا جگنو ادھر دور اڑتا رہا مگر پھر نین مہربان ہوئی تو میں سوئی کالج جانے سے پہلے تائی امی کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ ناکام رہی ہے اور مجھے تھوڑا سکون ملا ان کی اس ناکامی ایک طرف مجھے کاشی کی خوشی عزیز تھی اس لئے پور سکون ہو کر کالج چلی آئی کیونکہ تائی امی اپنی کوشش میں ہار چکی تھی مجھے پہلے ہی بتا تھا کہ امی اببہ نہیں مانیں گے اور کاشی کو بھی کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاتا کہ وہ منائل کو چھوڑ کر خود سے اتنی بڑی لڑکی سے شادی کر لے ہاں مگر پھر بھی مجھے اس سویرہ پہ ترس آ رہا تھا مگر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی اور جا شام ہم چائے پی رہے تھے اببہ اثر کی نماز پڑھ کر آئے اور بتایا کہ کل چاچا رشید کی بیٹی کی مہندی ہے اور یہ سن کر مجھے اور تائی کو سچ میں اچھا لگا امی بولی آپا آپ ویسے ہی پریشان تھی دیکھ لیں اتنا بڑا خاندان مل گیا اسے ابھی دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اببہ ان کی بات پر استذاریہ انداز میں بولے ہاں اچھے لوگ موجود ہیں کچھ ڈراموں اور کہانیوں میں اور کچھ اچھے لوگ صرف امیروں کے کام آتے ہیں گریب کے حصے میں نہیں آتے ان کی بیٹی کی شادی وہیں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اور میں حیران رہ گئی کہ ابھی کل وہ سارے خاندان کے سامنے ہزار باتیں سنا کر گئے نہ اپنی عزت کا سوچا اور نہ رشید چاچا کا مگر رشید چاچا پھر بھی ان کو ہی اپنی بیٹی دے رہے ہیں جی چاہ رہا تھا کہ جا کر اس کے بھائی سے پوچھوں کہ اب کیا ہوا کل بڑا شکر ادا کر رہے تھے کہ بغیرت لوگوں سے جان چھوٹی تو اب کیا ہوا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ ہماری نہ کوئی رشتداری تھی اور نہ ہی سلام دعا محلے دالی بھی سلام دعا کی حد تک تھی مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگا جو ٹھکرا کر چلے گئے تھے وہ ان کے ہی گھر جا رہی ہیں میرے میاں بتا رہے تھے کہ بیچارے رشید بھائی نے خود جا کر بات کی ہے ان لوگوں سے اور نہ جانے کس شرط پر مانے ہیں وہ لوگ ہاں یہ بات میں نے بھی سنی ہے کہ لڑکے کے باپ کے پاؤں پڑے ہیں سر سے اتارنے والی بات کی رشید بھائی نے بھی بیٹی کو میں امی اور تائی کے ساتھ رشید چاچا کی سہن میں بیٹھی تھی اور ہمارے آس پاس موجود عورتیں کتنی دیل سے ایسی ہی باتیں کر رہی ہیں کوئی کہتی تھی کہ عثمان گیا تھا ان کو منانے ایک نے کہا لڑکا خود رات کو آیا تھا رشید بھائی کے پاس جبکہ اکثر عورتوں کا خیال تھا کہ اچھا ہی ہوا کہ شادی ہو رہی ہے سویرہ کی ورنہ کون بھی آ کر لے جاتا اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جائے گی یہ سب وہ عورتیں تھیں جن کے گھر جوان لڑکیں موجود تھیں جتنی عورتیں اتنی بات ہیں اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی وہ سب ان کے خاندان کی تھی مگر چاچا رشید کی بات سن کر کیسے گائب ہو گئی تھی ان میں سے کسی نے سویرہ کا ہاتھ نہ تھاما تو کوئی گیر کہاں سے آنا تھا چلو اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے بس یہ دعا کرو تائی کی بات پر سب نے آمین کہا اور جب کھانا کھل گیا کی آواز آئی تو سب ایسے بھاگی تھی جیسے زندگی کا پہلا یا آخری کھانا ہو کھانے سے فارغ ہو کر جلدی ہی دولن کو باہل لے آئے عام شادیوں جیسا کچھ نہ تھا نہ مووی بن رہی تھی نہ لڑکے والے دولن کے آگے پیچھے تھے صرف دولن اور دولہ کی تصویریں لی موبائل میں اور رخصتی کا شور اٹھا گاڑی میں بیٹنے سے پہلے وہ جب اپنے بھائی کے گلے لگ کر بلند آواز میں روئی بلکل یوں جیسے کسی کی جنازے پہ کسی کی میت اٹھنے پہ روتے ہیں تو بہت آسو آئے تھے دوسروں کی آنکھوں میں ہاں شاید یہ جنازہ ہی تھا اس کی عزت کا کیا ہوا کیسے ہوا اور کس نے کس کے پاؤں پکڑے اللہ ہی جانے اس لڑکی سے کسی نے نہ پوچھا تھا اس کی حالت بتا رہی ہے اس کی خواہش اور مرضی نہیں پوچھی گئی تھی کہ جو ٹھکرا کر چلے گئے تھے وہاں رہنا چاہتی ہے یا نہیں وہ روتے روتے گاڑی میں بیٹھ گئی تائی امی نے کہا بیچاری بن ماں کی بچی سب کچھ دل میں لے کر چلی گئی ماں ہوتی تو وہ ماں کو بتاتی وہ سب جو اب آنسوں میں بہا کر چلی ہیں اور اس لمحے پہلی بار وہ مجھے بن ماں کی بچی محسوس ہوئی تھی جب چاچا رشید گاڑی کے اوجل ہو جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا